بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت محرمان اور رحم کرنے والا ہے پیارے بہن بھائیو آج کی روٹین کے ساتھ میں حاضر ہوں اور آج میں بنا رہی ہوں انرجی سے طاقت سے بھرپور سبزی سبزی میں نے میکس بنانی ہے اس میں گاجر، مٹر، آلو اور میتھی ڈالیں گے اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں آپ گوشت کو چھوڑیں اور سبزی کو کھائیں تاکہ آپ کا خون بنیں آپ کی نظر تیز ہو بال گرنا بند ہو طاقت آئے اور آپ کی سکین اچھی ہو ہمارے دماغ کو طاقت بکشتا ہے اور آپ لوگ سبزیاں کھائیں تاکہ ہم کو بھرپور انرجی مل سکے اور یہاں پر میں نے میتھی کو اچھے سے کٹنگ کیا ہے اور دھولیا ہے کھلے پانی سے اور یہاں پر میں پیاس، ٹیمارٹر اور ہرے مرچوں کو کٹ لوں گی اور کچھ سبزیوں کے بھی بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں آپ لوگ پکانے کے بجائے اگر سلات کا استعمال کریں تو وہ بھی آپ کی صحت کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے کھانا بناتے وقت سبزیوں کو زیادہ پکانا نہیں چاہیے اس سے اس کی خضائیت میں کمی آتی ہے اور یہاں پر میں نے پیاس کٹ چکا ہے ہرے مرچے اور ٹیمارٹروں کو کٹ لوں گی ٹیمارٹر کے میں بیج اور چھلکہ وہ نکال دیتی ہوں اس سے بہت زیادہ بیماریاں ہوتی ہیں اگر آپ بیج اور چھلکہ استعمال کرتے ہیں اور یہاں پر آلووں کو چھیل لیتی ہوں چھیلنے کے بعد میں کٹنگ کر لوں گی اور جو گرین کلر کا آلو ہوتا اس کو نہیں کھانا چاہیے اس سے بیماریاں ہوتی ہیں اس لئے میں اس آلو کو نکال دوں گی اور اب آلو کی کٹنگ کر لیتی ہوں بڑے بڑے پیسوں میں آلو میں نے کٹ لیا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اب چولے کو آن کرتے ہیں اور گھی ڈال دیا ہے اب گھی کو اچھے سے تیز گرم کر لیں گے جیسے گھی گرم ہوتا ہے تو میں اس میں کٹ کی ہوئی پیازیں ڈال دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہاں پر کٹ کی ہوئی پیاز ڈال دوں گی اور پیاز کو کریں گے ہم فرائی پیاز کا کچھا پندور ہو جائے اور کلر چینج ہو تو پھر ہم ادرک لسن شامل کر دیں گے اتنے دیر آپ کو ایک وظیفہ بتاتی ہوں یہ بہنوں کے لئے وظیفہ ہے آپ نے جب بھی دوپٹہ درست کرنا ہو یا سر پہ دوپٹہ لینا ہو تو عوض باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں تو آپ دیکھیں گے آپ کو دماغی تناؤ کھچاؤ ڈپریشن ٹینشن سب سے نجات ملے گی اور آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش ورمائیں گے نور کی بارش ہوگی برکت کی بارش ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو بڑی بڑی بیماریوں سے نجات دیں گے آپ کی اصابی کمزوری کھچاؤ تناؤ سب ٹھیک ہو جائے گا زندگی میں آپ کی رز گھل جائے گا بہاریں آئیں گی سکون ملے گا خوشی آئیں گی کامیابی ہوگی یہ تین سیکنڈ کا وظیفہ آپ کو حادث اور مشکلات سے بچائے گا جب آپ کریں گے تو دیکھیں گے کہ اس کی بے پناہ فائدے ہیں اور پیاز میں اترک لسن بھی شامل کیا ہے اور اس کو بھی فرائی کر لیا ہے اب ہماری پیاز کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے اب میں ٹیماتر اور ہری مرچے شامل کر دوں گی ٹیماتر میں پاس دو عدد تھے تین سے چار ہری مرچے تھیں ہری مرچے لازمی ڈالنا چاہیے اس کی بھی بہت فائدے ہوتے ہیں اور اب پیاز کے ساتھ ٹیماتر اور ہری مرچے کو فرائی کر لوں گی کچھ سیکنڈ کے لیے اور اپنے مسالے تیار کر لیتی ہوں اسے میں مسالے شامل کریں گے اب بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں شامل کر دیتی ہوں مسالے حلدی کٹوی مرچے پسیوی مرچے کلونجی دھنیا پسا ہوا زیرہ اور اب مسالے کو فرائی کر لیں گے اچھے سے بھون لیں گے تاکہ ہمارے سب مسالے پک جائیں اور اچھے سے مکس ہو جائیں پیاز اور مسالوں کو فرائی کر لیں گے تاکہ اچھے سے گرہ بھی تیار ہو جائیں جب تک ثابت ہوتے ہیں مسالے تو کھانا اچھا نہیں بنتا پیاز اچھے سے فرائی ہو جائیں یہاں پہ میں نے نمک شامل کر دیا حسبے ضرورت ہمارے مسالوں کی اچھے سے خوشبو آنے لگی ہے اور اس میں گھوٹ گھوٹ پانی ڈال کر مسالے کو میں بھون لوں گی اور کھانا شوربے والا ہو یا سبزی ہو مسالے کو اچھے سے بھوننا چاہیے اچھی طرح بھونتا ہے مسالہ تبھی کھانا اچھا بنتا ہے اور یہاں پر ہمارا مسالہ بھون چکا ہے اویل بھی سیپریٹ ہونے لگا ہے اور جب یہ سوک ہو جاتا ہے پانی تو پھر گھوٹ ڈال کر فرائی کریں ہمیں دوبارہ سے پانی ڈال کر اس کو فرائی کرتی ہوں اور ہم اچھے سے بھون لیں گے ہمارا مسالہ تبھی بھون چکا ہے اور اس میں میں نے شامل کر دیا دہی دہی کا ٹیسٹ بہت مزیکہ ہوتا ہے اور اب ہم اتنا بھونیں گے کہ دہی کا پانی بھی سوک ہو جائیں اور مسالہ اچھے سے فرائی ہو جائیں مسالہ ہو چکا ہے تیار اور میں نے اپنے سبزیاں سب کاٹ لی تھی اور اچھے سے ان کو دھو لیا تھا اور اب شامل کر دیں گے باری باری پہلے ڈالتی ہوں گاجریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب شامل کر دیں گے ہم سبزیاں گاجر میتھی اب آلو اور مطر مکس سبزی کھانے میں بہت ہی مزیک ہوتی ہے اور بہت ہی طاقت سے بھرپورت کیا ہے انرجی سے بھرپورت صحت کے لیے اور یہاں پر میں اچھے سے فرائی کر لوں گے اپنے سبزی کو اب اس کو مکس کر لیں گے سبزے کو مکس کرنے کے بعد میں نے ویٹ کیا ہے اور اب اپنے سبزی کو ہلا لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں پانی سوک ہو چکا ہے اب ہلانے کے بعد ہم دوبارہ ویٹ کریں گے اور پکنے کا انتظار کریں گے ہماری سبزیاں گل جائیں تو ہم دوبارہ سے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم دوبارہ سے اپنے کھانے کو دیکھتے ہیں ابھی کچھ دیر ہے پکنے میں اب اس کو اچھے سے ہم نے فرائی کرنا ہے بہت اچھے طرح فرائی کریں گے تو ہمارا آئل بھی سیبرٹ ہونے لگے گا اور اچھے سے ہماری سبزی گل جائے گی اور پک جائے گی اب یہاں پر میں تھوڑی دیر بھونتی ہوں تیز آنچ پر اور یہاں پر ٹیسٹ کو بڑھانے کے لئے چکن پوڈر کا میں نے استعمال کیا ہے اور اب اچھے سے میں اپنی سبزی کو فرائی کر لیتی ہوں اب ہماری سبزی تک آ رہا ہو چکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں اور پیارے بھائن بھائیوں اب گھر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب کریں کمیٹ کریں بیل لائک ان کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے میرے ویڈیو کو میرے چینل کو سپورٹ کیجئے اپنے بھائیوں اور اشتدار ہوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں اور جو میں وظائف بتاتی ہوں وہ ماشاءاللہ سے پاور فول ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے اور آپ کی ازمائش ہے اور جب آپ کی کامیابی ہوگی تو آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا آپ اپنے وظائف کو پڑھا کریں اللہ تعالیٰ سے رو کر گر گر آ کر دعا مانگا کریں اور میرے پیارے بھائی جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں اور مجھے سپورٹ کرتے ہیں ان کا جزاک اللہ خیر اللہ تعالیٰ آپ کو عجر دے چینل کو سبسکرائب کرنے میں کنجوسی نہ کیا کریں اور ہمیں اجازت چاہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے آپ کی دلی مرادیں پوری ہوں آپ کی مشکلیں دور ہوں آپ کامیاب ہوں آپ کے ہر مسئلحہ لوں اللہ تعالیٰ آپ کی رزق میں برکت دے ہوسپیٹلوں میں اور گھروں میں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی والی زندگی دے اور جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کرمت کرو جنت و فردوس میں جگہ دے اپنے ماباب کا خیال رکھیں بہن بھائیوں کا خیال رکھیں بچوں کا خیال رکھیں اور جو بھی مشکلوں اللہ تعالیٰ آپ کی آسان کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اب میں اجازت چاہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے سلامت رکھے ہستہ مسکراتہ رکھے اور اپنے حفظ زمان میں رکھے آمین سم آمین